رضا سابر وافی رازی قالی زکی سلطان سامن زامن اور ابو الحسن ثانی یہ ہیں القاب علی ابن موسیٰ رضا کے جن کی ذریع مبارک ہماری نظروں کے سامنے ہے آپ کا ایک منفرد اور مخصوص لقاب غریب الغربہ بھی ہے کلام عرب میں بے وطن اور مسافر کو غریب کہتے ہیں آپ کی ولادت بارہ زیقات ایک سو اٹالیس ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کی شہادت دو سو چار ہجری میں واقع ہوئی آپ کے والد امام موسیٰ ابن جعفر ہیں جن کا روزہ کازمین عراق میں ہے آپ کی والدہ کا اسم مبارک تقتم ہے اور لقب نجمہ طاہرہ اور سلمہ ہے آپ کی مدت امامت بیس برس ہے جو ایک سو تیراسی ہجری سے دو سو تین ہجری تک محیط ہے آپ کا دور اباسی حکمرانوں کا دور تھا اباسی خلیفہ مامون الرشید نے مدینے سے آپ کو توس طلب کیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنا وطن چھوڑیں محول شاہبانی کا بیان ہے کہ جب وہ ناغوار وقت آن پہنچا کہ حضرت علی ابن موسیٰ رضا کو جبرن مدینے کو خیرباد کہنا پڑا تو آپ اپنے جد علی ابن الحسین کی تاسی کرتے ہوئے اپنے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ودا ہوئے اور فرمایا کہ اب آپ کی قبر مبارک کی دوبارہ زیارت نہ کر سکوں گا رجب دو سو ہجری میں مدینہ منورہ سے توس کے سفر پر روانہ ہوئے یہ وہ سال تھا کہ آپ علم و عمل کے لافانی نقوش چھوڑ کر تنہ تنہا مسافرت کے لیے نکل پڑے امام رضا نے اپنے دور میں بیش بہا گران قدر علمی خدمات انجام دیں آپ کی مشہور ترین کتب رسالہ زہبیہ درتب عیون اخبار رضا صحیفت الرضا میز الاسلام ابن سنان کے مسائل کا جواب علل ابن شازان ہیں آپ مدینے سے مکہ تشریف لائے تواف خانہ کعبہ کے مقدس ترین فریزے کو انجام دیا وحدانیت پر خطبہ دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں خدا لطیف ہے خبیر ہے سمی ہے بصیر ہے یکتہ ہے یگانہ ہے بے نیاز ہے اسے کسی نے نہیں جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ کوئی اس کے مانند ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے یہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے خدا کی اولین عبادت اس کی معرفت ہے اور خدا کی معرفت کا مقصد اسے ایک جاننا ہے یعنی توحید کا اقرار کرنا ہے جس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کی کوئی صفت اس کی ذات کے علاوہ نہیں ہے قبر قبر متحر قبر جنرونی کی گئی ہے یہ علم ریاضی کے اصولوں کے این مطابق ہے دنیا میں بہت کم کام ایسا دیکھنے میں آیا ہے اس قسم کی ہنری صلاحیت اس وقت ممکن ہے جب کوئی ہنرمند عشق کی انتہائی منزل پر پہنچتا ہے تب اس کے کام کا رمز الہامی صورت میں ظاہر ہوتا ہے نقش عشق ہر کونے اور ہر زاویے سے آیا ہے تمام قدیم اور جدید دیواریں یک سا ہنرمندی کی دلیل ہیں یہ ایک تاریخی فند ہے آٹھ سو سال قبل نقاشی اور مینہ کاری کا کام کرنے والے مشرقی ایران میں فن کاشکاری کو زمانہ تیموری میں اروج حاصل ہوا اسی زمانے میں اسلامی فن تعمیر کو بھی بے پناہ فروغ ملا ہنرمندوں کی تمام صلاحیتیں بے پردہ ہو کر حرم کی دیواروں سے جلوہ نمائے ہیں کاشکاری میں رنگ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ رنگین کاشی کے ٹکڑوں سے کام کی تکمیل ہوئی ہے ابتدا سے آج تک جتنے بھی ہنرمندوں نے اس کام محصہ لیا ہے اس میں ان کی یکسانیت کی تاریخ بے مثال ہے آستان قدس نے ان تمام امور کو جو بظاہر ناممکن نظر آتے تھے ممکن کر دکھایا ہنرمندوں نے اس کام کو سینہ بسینہ محفوظ اور آنے والی نسلوں کو منتقل کیا ہے اور اپنے عشق اور محبت کے جذبے کو امام رضا کی خدمت میں پیش کیا ہے عاشقان امام رضا جن میں بادشاہ سلطنت روسہ اور تجار بھی تھے انہوں نے جو حدیعے امام رضا کی خدمت میں نظر نفیس جواہرات ایک بکس کی صورت میں دیواروں پر نصب ہیں آستان قدس کے پاس ان تمام جواہرات کی فیرست موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحفے کن بادشاہن وقت کی طرف سے نظر کیے گئے تھے امام رضا کے عقیدت مندوں نے ان جواہرات کی قیمت کا اندازہ کیے بغیر ان کی خدمت میں پیش کی ان جواہرات کا تخمینہ لگانا ناممکنات میں سے ہے وہ جواہرات جو دیکھے جا سکتے ہیں اس قزانے کی ایک قلیل مقدار ہے ذریع پر قرآنی آیات اور زیارات لکھی گئی ہیں یہ خالص سونے کے پانی سے نقش کی گئی جو سونا دروازوں میناروں گمبت اور زریع کی تعمیر میں سرف ہوا ہے اس سے کئی گنا خزانہ ایسا ہے جو ابھی استعمال میں نہیں لائی گیا ہے مرکز میں قبر متحر کے اوپر اصلی گمبت ہے یہ گمبت ایران کے اسلامی فن مماری اور ہنر مندی کا عالی ترین نمونہ ہے اس کی بلندی اکتیس میٹر اور گولائی بیس میٹر ہے گمبت کے چاروں طرف اس زمانے کے مشہور خطات علی رضا عباس کے خط میں ایک بہت نفیس قطبہ نقش ہے پہلا گمبت پانچ سو پندرہ ہجری میں سلطان سنجر سلیوقی کے حکم سے اس کے وزیر شرف الدین تیس ہجری میں گمبت کی کاشی کاری کی گئی اور ٹائلوں کو سونے کی اینٹوں سے تبدیل کیا گیا جس وقت عزبکو نے مشہد مقدس پر قبضہ کیا عبد المومن نے حرم متخر کو لوٹ کر سونے پر قبضہ کر لیا دس سولہ ہجری میں شاہ عباس صفوی قبیر نے امام صفوی نے گمبت کو دوبارہ سونے کی اینٹوں سے مزین کیا ایرانی فن میماری کا اصول ہے کہ گمبت